اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو حضرت ابو ذر سے مروی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روزہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفالت کرنے والا ہے اور خیر کا دروازہ ہے اور سب سے منفرد عبادت ہے اور اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے جو بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ حب پر تو میرے پیارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ رمضان جیسا مقدس اور عظیم مہینہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر آیا ہے ہمیں امت مسلمہ کے لئے دعائیں کرنے چاہیے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوگے ان کی درجات کی بلندی کے لئے دعائیں کرنی چاہیے اور یہ جو کرونا کی عباد پھیلی ہوئی ہے اس کے لئے دعائیں کرنی چاہیے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس سے نیچات دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق دے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ